خوفناک ڈرانوے خواب آنا خواب میں ایسا لگنا کہ کوئی اسے اپنی طرف بلا رہا ہے یا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے یا خواب میں کوئی ایسی آواز سننا کہ نامعلوم آواز آ رہی ہے اور اس کو بار بار اپنی طرف بلا رہی ہے حالت بیداری میں اپنا نام سنائی دینا کچھ آوازیں سنائی دینا جبکہ آگے پیچھے کوئی بھی نہ ہونا یا بعض دفعہ کچھ جانی پہچانی یا اپنے رشتہ داروں کی یا کچھ جانی پہچانی آواز سنائی دینا جبکہ گھر میں آپ کے علاوہ کوئی نہ ہونا یا کمرے میں باقی بھی تو ہونا تو سب انکار کر دیں کہ آپ کو کسی نے نہیں بلایا بہت زیادہ وسوسے آنا کسرت سے کسرت سے وسوسے آنا اپنے دوست اخباب اپنے رشتہ داروں اپنے عزیزوں کارے پر بہت زیادہ شک کرنا دماغ میں اچانک سن کے بارے میں نیگٹیو حیالات آنا ہاب میں ایسا لگنا جیسے وہ ایک بلند چوٹی سے گر رہا ہے یا گرنے والا ہے ہاب میں ایسے جانور نظر آنا جو اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو اس کو مارنے کے لئے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور وہ ان سے دھوننے کی کوشش بھی کر رہا ہو لیکن تھکاوت کی وجہ سے وہ تیزنا بھاگ پا رہا ہو عزیز دوستو یہ نشانیاں کالے جادو کی ہیں بعض لوگ اسے جنات کے مریض میں بھی ریفر کرتے ہیں لیکن ہمارا پرسنل ایکسپیریانس ہے کہ یہ کالے جادو کی علامات ہیں اب اس کو جنات سے ریفر کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ یہ جادو جنات کی مدد سے ہی کیا جاتا ہے جادوگر ایک جن کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے اور اس کو آپ کے پیچھے لگا دیتا ہے کہ فلان بنتے فلان اس کو حالت نید اور حالت بیداری میں دونوں طرح سے بہت زیادہ تنگ کرو کہ وہ بے صبر ہو جائے اس کا سکون اس کی زندگی سے نکال دو کیونکہ انسان زیادہ تا سکون اپنے گھر میں ہی محسوس کرتا ہے یا سوتے ہوئے ہی محسوس کرتا ہے تو جن ان دونوں صورتوں میں آپ کو سکون نہیں لینے دیتا اور آہستہ آہستہ آپ چڑ چڑے لڑائی جھگڑے کی طرف چلتے جاتے ہیں اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ بہت شدید قسم کے بیمار پڑ جاتے ہیں کبھی ڈپریشن کا علاج ہو رہا ہے کبھی سائیکیٹرس کے پاس جا رہے ہیں کبھی یہ بیماری کبھی وہ بیماری میڈیسن چل رہی ہے ٹریٹمنٹ چل رہے ہیں لیکن کوئی بھی علاج کام نہ آئے تو عزیز دوستو آپ اس چیز کو یقین سمجھ لیں کہ آپ پہ جادو ہو چکا ہے اور آپ کو علاج کی اشر ضرورت ہے اگر آپ موقع پہ اس کا علاج نہیں کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے یاد رکھیں جادو جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا ہی اس کو علاج کرنے میں ختم کرنے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے تو وہ جن جس کو جادو کر آپ کے پیچھے لگاتا ہے وہ حالت بیداری اور حالت نین دونوں میں ہاپ کے اندر آپ کو جانور بن کے یا بعض دفعہ آوازیں دے کے بلاتا ہے بعض دفعہ ایسی آوازیں جن کو آپ جانتے ہیں تو فوراں اٹھ جاتے ہیں اور آپ کا سکون آپ کے رشتہ داروں آپ کے دوستوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ فلان ایسا ہے فلان ایسا ہے تو آپ سب سے کنارکش ہو جاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس طرح کے جادو کا علاج کس طرح سے کیا جائے تو عزیز دوستو سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو لے کے گبرانا یا ڈرنا بلکل نہیں کیونکہ بعض لوگ جب ایک دوسرے کو یہ بتاتے ہیں کہ مجھے آواز سنائی دیتی ہیں تو لوگ ان کا مزاخ بناتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ لوگوں کو بتانا ہی چھوڑ دیتے ہیں تو عزیز دوستو اس کا علاج آپ خود بھی کر سکتے ہیں کسی سے کروا بھی سکتے ہیں علاج کا طریقہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں آپ نے سور مومنون کی آخری چار آیات جن کے ریکارڈنگ آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بھی مل جائے گی اور ساتھ ایک مرتبہ ازان جس کی ریکارڈنگ بھی آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں مل جائے گی ایک مرتبہ سور مومنون کی آخری چار آیات ایک مرتبہ ازان اور اپنے دائیں کان میں وہ پھوک مار لیں اب اگر آپ خود وہ تلاوت کر رہے ہیں تو آپ خود تو پھوک نہیں مار سکتے تو اپنے دائیں کان کا تصور کر کے دائیں کندے کے اوپر پھوک مار دیں اسی طرح دوبانہ سے سور مومنون کی آخری چار عیات دوبانہ سے ازان پڑھیں اور اپنے بائیں کندے کی طرف بائیں کان کا تصور کرتے ہوئے پھوک مار دیں اگر کسی اور سے پڑھا رہے ہیں تو پہلے وہ وضو کریں اور سور مومنون کے آخری چار عیات سے پہلے تین مرتبہ اول واخر درود ابراہیمی پڑھیں یعنی کہ وہ درود جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں تین مرتبہ درود ابراہیمی آخری چار عیات سور مومنون کی ایک مرتبہ ازان پھر تین دفعہ درود ابراہیمی اور دائیں کان میں وہ پھوک مار دیں پھر سے دوبارہ تین مرتبہ درود ابراہیمی آخری چار عیات سور مومنون کی ایک مرتبہ ازان اور پھر سے آخر میں تین مرتبہ دردہ ابراہیمی پڑھ کے بائیں کان میں تین مرتبہ بھوک مارتے عزیز دوستو یاد رکھیں اس عمل کے بعد آپ کو تمام وسوسیں آنا آوازیں آنا ختم ہونا شروع ہوں گی رات و رات آپ کا علاج نہیں ہوگا کم از کم آپ نے پندرہ روز یہ عمل ڈیلی کرنا ہے اگر سپیشل ڈیز ہیں تو کسی سے پڑھوا کے اپنے پر دم کر لیں اگر پڑھوانے کے لئے کوئی نہیں تو اس کی ریکارڈنگ ہم ویڈیو کے اینڈ میں لگا رہے ہیں اس کی ریکارڈنگ بھی آپ سن سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جب تک آپ کا علاج نہیں ہوتا آپ نے ہر روز رات سونے سے پہلے وضو کر کے سونا ہے یاد رکھیں وضو کی حالت میں جنات شیعتین آپ کے قریب نہیں آتے تو جو جادو آپ پہ موجود تھا وہ ختم تو ہونا شروع ہو چکا ہوگا نیا جادو آپ پہ اثر نہیں کرے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنات شیعتین آپ کے زندگی سے بہت دور ہو جائیں تو ہر روز رات سونے سے پہلے سور بکرہ کی آخری تین آیات کی تلاوت ضرور کیا کریں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص رات سونے سے پہلے سور بکرہ کی آخری آیات کی تلاوت کر لے وہ تمام پریشانیوں سے تمام مشکلات سے تمام نگھانی افعاد سے بچانے کے لئے اس کو کافی ہیں تو عزیز دوستو آپ یہ عمل ضرور کریں آپ کے دوست اخباب میں اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے آوازیں سنائی دیتی ہیں تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں کیونکہ یہ ایک جادو کی علامت ہے اور جس میں یہ علامت موجود ہو اس سے یہ عمل ضرور شیئر کریں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں جو نشہ یا کسی بیماری میں مبتلا ہے اللہ پاک ان کی بیماری دور فرمائے جو کسی غلط کاموں میں لگ چکے ہیں اللہ پاک ان کے غلط کاموں کو ختم کروائے جو کرز میں مبتلا ہو چکے ہیں اللہ پاک غیب سے ان کی مدد فرمائے جو اپنے گھر کے خواہش مند ہیں اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی نعمت عطا فرمائے جو شادی کے خواہش مند ہیں اللہ پاک ان کو بہترین ازواجی زندگی عطا فرمائے اور تمام بیمار مریضوں کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کی پریشانیوں ناکامیوں کو دور فرمائے اور کشمیر کے بھائیوں پر حسوسی رحم عطا فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ اللہ الملک الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر ورحم وانت خير راحمین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اله الا اللہ اشہد ان لا اله الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی على الصلاح حی على الصلاح حی على الفلاح حی على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر